بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بنگلہ دیش نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئی سی سی کے تین جو بگ تھری ہیں ان کو سپورٹ کرے گا بہت ساری چیزیں آج پی سی بی کے چیئمن زکا شبی وطن واپس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے سخت موقف اختیار کیا آئی سی سی کے اس اجلاس میں یہ اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا آٹھ فروری کو سنگاپور میں ایک اور اجلاس ہونے جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھا ہی جا رہا ہے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بگ تھری جو ہیں وہ اپنی باتیں منوانے میں کامیاب ہوں گے اس حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے اسلام آباد سے ویڈیو لنک پر موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے ثابت چیئمن ڈاکٹر زفر الطاف ڈاکٹر زفر الطاف کرکٹ سے مختلف حیثیتوں سے وابستہ رہے ڈاکٹر صاحب قومی سیلیکشن کمیٹی کے چیئمن رہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی ایڈھاک کمیٹی میں شامل رہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مینجر رہے اور ایک زمانے میں جب یہ بورڈ آف کنٹرول فور کرکٹ ان پاکستان ہوتا تھا تو ڈاکٹر زفر الطاف عبدالحفیظ کاردار کے دور میں بی سی سی پی کے سیکریٹری بھی رہے اس کے علاوہ یہ فیڈرل سیکریٹری کی حصے سے ریٹائر ہوئے ہیں پاکستان ایگری کلچرل ریسرچ کانسل کے چیمن بھی رہے ہیں اور ڈاکٹر سب کی کرکٹ پر بڑی گہری نگاہ ہے آج ہم ان سے بہت ساری باتیں کریں گے کہ یہ اس پورے معاملے کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اب اجلاس ختم ہونے کے بعد اور آئندہ آنے والے اجلاس کے حوالے سے آپ کو سکرین پر ہمارا ایمیل ایڈریس ہمارا فیس بک کا ایڈریس اس کے علاوہ ٹویٹر کا ایڈریس یہ سب نظر آ رہا ہوگا فون نمبر بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے آپ ضرور ہمیں کال کیجئے گا پاکستان سے باہر کے ویورز ڈبل ڈیرو نائن ڈبل ٹو ون ڈائل کر کے 35803817 پر کال کریں کراچی سے باہر کے ویورز 021 35803817 پر کال کریں اور کراچی کے ویورز 35803817 پر کال کریں اور اس معاملے کے حوالے سے بات کریں اور اس کے علاوہ ہم آج مزید بات کریں گے کہ حکومت نے بینہ صوبائی رابطہ کی جو وزارت ہے اس نے اپنی اپیل واپس لے لی ہے کیا ہونے جا رہا ہے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایڈھاک کی افواہیں گرم ہیں اس پر بھی ہماری بات ہوگی لیکن پہلے ہم گفتو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں آئی سی سی کے اجلاس کے حوالے سے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اللہ کا کرم ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طویل عرصے سے بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک عمر گزار دی ہے آپ نے اس دشت کی سیاہی میں یہ جو بگ تھری آئی سی سی پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو آپ بحثیت فارمر چیرمن پاکستان کرکٹ بورٹ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ اوٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو بلکل مختلف ہے یہ بگ تھری یا بگ فور یا بگ ٹو یہ تو بلکل ہی کوئی معنی خیز بات نہیں ہے کیونکہ کرکٹ جو ہے وہ برابری اور مسابات سکھاتی ہے وہ یہ باتیں تو سکھاتی نہیں ہے جو یہ کرکٹ بورٹ کر رہا ہے اس وقت اور اس میں ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارا اپنا گھر کچھ کمزور رہ گیا اس طرح کمزور رہ گیا کہ ہمارے جو اپنے بندے تھے وہ پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیڑھ سال سے اتار چڑھاؤ چڑھ رہا ہے تو اس میں ایک واضح طور پر ایک بات نہیں کر سکا کوئی بھی آئی سی سی اس کی قطر کلامی ہوتی ہے اس کی وجہ آپ یہ تو نہیں سمجھتے کہ سترہ جولائے انیس سو ننانوے کے بعد سے پاکستان کرکٹ بورٹ پر ایڈھاک لگائی گئی اس وقت کے صدر محمد رفیق طارر نے ایڈھاک لگائی اور خالد محمود صاحب چیئرمن تھے ان کو ہٹا کر مجیب الرحمن کو چیئرمن بنا دیا گیا اور نو چیئرمن اگر آپ اندازہ لگائیں کہ گدشتہ تیرہ چودہ سال کے عرصے میں نو چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ کے تو کہیں اس کی یہ وجہ تو نہیں ایڈھاک ازم پسند نا پسند کی بنیاد پر ان نو چیئرمن میں آپ بھی شامل تھے آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں میں بھی شامل یہ وجہات تو یہی بنتی ہیں کہ نو چیئرمن جو تھے کوئی بھی اپنی صلائیت وہاں کام کرنے سے کاسر رہا وہاں پہ آئی سی سی میں اور ہمارا ایک مزاک بن گیا ہمارا جب مزاک بنا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا گھر ہی نہیں ٹھیک کر سکتے تو موقع انہوں نے سوچا کہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں اور یہ کر لیں انیس سو پیچھتر چھہتر میں جب آسٹریلیا اور انگلینڈ کی یہ ویٹو رائٹ تھا تو اس وقت کے جو چیئرمن تھے کاردار عبدالعفیز کاردار انہوں نے پوائنٹ ریس کیا اور ڈیوک آف ایڈن بڑا اس وقت چیئرمن تھے آئی سی سی کے اور ان کو کہا کہ یہ کہاں کی طریقہ کار ہے ہماری نالج کس طرح کم ہے آسٹریلیا اور انگلینڈ سے اور اسی وقت یہ اگری ہو گیا کہ اس کو اٹھا دیں گے اب دوسری چیز یہ ہے کہ کسی نے یہ بات نہیں کی کہ یہ جو کانسٹیٹوشنل امنڈمنٹ ہے یہ اس طرح نہیں کی جاتی اس میں ٹرانسپیرنسی بہت ہوتی ہے اس میں بہت ڈسکیشن ہوتی ہے اور اس میں ایک ڈسیجن لے کے اس کو اگلے سال پھر کنفرم کرنا پڑتا ہے اب یہ مزارش میری یہ ہے کہ جو بھی جاتا ہے وہ جا کے کام اس کو اگر وہاں پہ جا کے اپنی وضاحت کرنی ہوتی ہے اور وجہ بتانی ہوتی ہے وہ وجہ اور وضاحت ہو نہیں سکی ہماری طرف سے اور ایک بات بڑی پکی ہے کہ جب مشکل پڑتی ہے تب آپ دوسرے بورڈز کا سوچتے ہیں آپ ریگلرلی بورڈز کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتے آپ ریگلرلی آپ کا بورڈ کا دفتر ہے اور بورڈ کے دفتر میں اب تو ماشاءاللہ بہت لوگ وہاں پائے جاتے ہیں اور بہت قابل لوگ پائے جاتے ہیں وہ کیوں نہیں آسٹریلیا کے ساتھ اور ویسٹ انڈیز کے ساتھ اور سری لنکا کے ساتھ اب آپ کو یہ بتا دوں کہ سری لنکا کے جو جو رعوب صاحب تھے جو ٹریجرر تھے اور سرن آئی کے جو کہ رابرٹ سرن آئی کے کے بھائی تھے گرگلی سرن آئی کے وہ گریجٹ بورڈ کے چیرمن تھے اور ہماری ان کے ساتھ ذاتی بہت دوستی ہیں تھی اور رعوب صاحب کبھی میری طرف ٹھہرتے تھے میں جب سری لنکا جاتا تھا تو میں ان کے گھر ٹھہرا کرتا تھا کسی میٹن اچھا ڈاکٹر صاحب تو گزاری یہ بتائیے اب جو موجودہ صورتحال ہے اس تناظر میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر کرکٹ نو آباتیاتی نظام کی طرف جاری ہے کولونیل ایرہ کی طرف جاری ہے ایک زمانہ تھا کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کو ویٹو پاور حاصل تھی اب بھارت نے ان کو ساتھ ملا لیا ہے سارا کھیل پیسے کا ہے ایسی صورتحال میں کہ جب تین ممالک ایک طرف ہیں انگلینڈ بھارت اور اس کے علاوہ آسٹریلیا پھر نیوزیلینڈ کی بھی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں چار ہو گئے پھر بنگلہ دیش نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کر دیا پانچ ہو گئے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مجارٹی کا تو فیصلہ ہی نہیں ہے آپ نے لفظ بہت اچھا استعمال کیا مرزا صاحب کہ کلونیل سیچویشن تھی اس وقت جب ڈیوک اور فیڈن بڑا چیئرمن تھے انہوں نے کہا ہا یہ بڑا کلونیل سیکشن ہے اس کو ایک دم اٹھا دینا چاہیے بات یہ ہے کہ وہاں پہ ریزنبل آدمی ہے آپ نے جو آرگیومنٹ کرنی ہے وہ آرگیومنٹ یہ نہیں کرنی کہ آپ کے پاس سات ووٹ ہے ہمارے پاس چار ووٹ ہے تین ووٹ ہے دو ووٹ ہے اس پہ نہیں بات بنتی اس ادارے میں جب بات بنتی ہے تو وہ بات بنتی ہے وجوہات پہ بات بنتی ہے کانسٹیٹوشنل ایبیلٹیز پہ اب کسی نے بھی تو یہ نہیں سوچا کہ کانسٹیٹوشن کو دیکھ ہی لیں آئی سی سی کی کانسٹیٹوشن میں زیادہ شک ہے پاکستان کی کانسٹیٹوشن سے آپ اگر ان کو یہ اجارہ داری دے دیں گے تو وہ اپنے مطابق سارے ڈیسیجنز کرتے رہیں گے اور کرکٹ کو ایک درچکہ لگے گا یہ بڑی پکی بات ہے کرکٹ کو بجائے بڑھانے کے وہ اس کو اور کمزور کرتے جا رہے ہیں آئی سی سی والے تین ٹیمیں تو نہیں نا آپ اس میں ہمیشہ کھیل سکیں گی آفٹر آل ان کو کوئی سوچنا پڑے گا کہ اس میں اور چیزیں بھی ہوں گی اور بھی ٹیمیں ہیں اور بھی ملک کو اور گیموں کو بھی لے کے آنا ہے اور ممالک کو بھی لے کے آنا ہے ٹھیک ہے کینیا بھی تیار تھا ایک سٹیج پہ آئیلینڈ بھی تیار تھا ایون ہولینڈ مطلب ہے کہ یہ سب ٹیمیں اچھی خاصی ٹیمیں جھا رہی تھیں ان کو تھوڑی سی مدد دور جاتی تو بجائے ساتھ آٹھ کے یہ دس گیارہ ٹیمیں ہو جاتی اور کرکٹ کو فروغ ملتا اب میں جب آجنٹینہ گیا تو میں نے آجنٹینہ میں کرکٹ ٹیم دیکھی اچھا ڈاکس سب میں آپ سے بات کروں گا مزید آپ ہمارے ساتھی ہیں اس وقت پروگرام کے پہلے کالر ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر چکے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام جی کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں کامران رسول ملک وال سے کامران ملک وال سے جی جی کامران کیا کہنا چاہیں گے میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا جو ہے نا پاکستان ساؤت افریقہ اور سری لنکا جی اگر ان میں سے کوئی ایک بھی انڈیا کی حمایت میں چلا جاتا ہے تو بگ ٹری کی وکٹری ہو جائے گی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا کامران آپ نے ہمیں کال کیا ڈاکس سب ایک چیز آتا ہوں میں اس طرف آپ ماشاءاللہ سے فیڈل سیکریٹری بھی رہے آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش تھے ہمیشہ ہمیں ڈچ کیا ہے آپ دیکھیں کہ ابھی جو آئی سی سی کے نئے پریزیڈنٹ بنیں گے مصطفیٰ کمال ان کا سپورٹ حاصل کرنے کے لیے بنگلہ دیش نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم اپنی ٹیم پاکستان بھیجیں گے اور پھر نہیں بھیجا کبھی دنیا میں نہیں ہوا کہ کرکٹ ٹیم کے کسی غیر ملکی دورے کے حوالے سے ہائی کورٹ میں کوئی چلا جائے اس سے پہلے بنگلہ دیش کو دو ہزار میں ٹیسٹ سٹیٹس دلوانے میں ہم نے بڑا وائٹل رول پلے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ سیناریو میں بنگلہ دیش کا جھکاؤ بھارت کی طرف کیوں ہے پیسے کا لالچ ایونٹس کرانے کا لالچ یا کوئی اور وجہ بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں میں ساڑھے تین سال تین سال ساڑھے تین سال رہ کے آیا ہوں آپ بنگلہ دیش کو تھوڑا سا اس کا ذہنی کیفیت تھوڑی سی سمجھے اور اس میں اشرف اللہ اچھا آدمی ہے وہاں پہ اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت ٹھیک تھاک آدمی ہے جو پہلا ٹورنمنٹ میں نے پبلہ میں کرکٹ کا کرایا ہے وہ انیس سو اکتر میں ستر میں کرایا تھا اس وقت تک کرکٹ صرف ڈھاکہ تک محدود تھی وہاں پہ آپ اگر جا کے بات کریں گے ان کے فورن منسٹر سے کمال حسین سے انایت اللہ صاحب سے یا اور چند ایک لوگ ہیں تو آپ اپنا دائرہ وسی کریں دیکھیں انڈیا کے ساتھ اگر آپ نے بات کر لیے تو بشن سنگھ بیدی مر گیا وہ بہت اچھا آدمی ہے وہ آپ کی مدد کرے گا وہ کہے گا نہیں یہ کرکٹ کی کھیل پیسے کی کھیل ہی نہیں ہے تو اسی طرح کسی نے کوشش کی ہے اور کریٹرز کو کانٹریکٹ کرنے کی ایک ڈاک سب ان کا انٹرس یہ بھی تو ہے نا کہ وہاں پر ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ ہوگا مارچ میں اور فیبرری میں وہاں پر ایشیا کپ ہوگا اور بھارت نے دھمکی دے دی کہ اگر آپ نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے ایک یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے ایک مختصر جملے میں بتائیے پھر میں بریک لوں گا نہیں گزارش میں دی یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو اس طرح تو کوئی کام نہیں کر سکتا وہاں کا گینجیز کا ایک پروجیکٹ تھا جو گنگا جملہ کا پانی تھا اس پہ ان کو بڑی تڑی لگی تھی انڈیا کی طرف سے وہ تڑی ماننے والے نہیں ہیں بات یہ کہ ہم بیچ میں سے ہمیں اپنا سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کھڑکٹ کرنی کی ضرورت ہے ڈاکٹر زفر علتہ آپ فارمر چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس آر میں ہم بات کر رہے ہیں اب جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے یعنی کہ اس اجلاس کے بعد اور جو آٹھ فروری کو اجلاس ہونے جارہا ہے اس کے حوالے سے اب بات کریں گے اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہی گا بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر اسپورٹس آر میں مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کے ویورز کو خوش آمدید کہتا ہے کرکٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کو تو علم ہے کہ آئی سی سی کا ہنگامہ خیز اجلاس ختم ہو گیا جو پریس لید آئی سی سی نے ایشو کیا اس میں کہا تھا یونانی مس سپورٹ بعد میں پاکستان کرکٹ بورڈ جنوبی افریکن کرکٹ بورڈ نے اس بات کی تردید کی اس لنکن بورڈ بھی ان کے ساتھ تھا بنگلہ دشی بورڈ نے پینترہ البتہ ضرور بدل لیا اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر اسلام آباد سے موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے فارمر چیئرمن فارمر چیف سیلیکٹر فارمر کرکٹر ڈاکٹر زفر الطاف صاحب ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک اور چیز پوچھتا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے شروع میں ذکر کر دیا ایڈھاکزم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایڈھاکزم کی وجہ سے ہو رہا ہے نو جنوری کو آئی سی سی کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے وہ پیپر مسوودہ جو ہے وہ دیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس وقت کے چیئرمن نجم سیٹی صاحب اسے جلاس میں شریک تھے پندرہ جنوری کو ڈیسیجن آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو نجم سیٹی صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ انہوں نے یہ بات کی انہوں نے وہ بات کی جس کی آئی سی سی نے تردید کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب نو جنوری کو انہیں مسوودہ ملا تھا تو اس حوالے سے کوئی پیش شرفت ہونی چاہیئے تھی کوئی ہوم ورک ہونا چاہیئے تھا یا اس مسوودے کو دبا کر بیٹھ جانا چاہیئے تھا نہیں نہیں ایک دم اس پر پریس کانفرنس ہونی چاہیئے تھی اس پر سارے بندوں کو بلانا چاہیئے تھا اگر اگر کسی چیز سے گھبراتا ہے تو اس کے اوپر اگر شوالیا نشان لگا دیا جائے تو وہ بلکل ہی بھاگ جاتا ہے ہم تو یہ اکثر کیا کرتے تھے ہم ٹیسٹ میچز کے بعد اور دیسٹ میچز کے دوران بھی جہاں پہ وہ زیادتی دیکھتے تھے ہم ہمیشہ پریس کانفرنس انگلینڈ میں کر دیا کرتے تھے اور انگلینڈ میں ہمیں بہت زیادہ سپورٹ بلا کرتی تھی ان کے جنرلس سے بات یہ ہے کہ آپ جتنی دیر تک یہ ان کو ڈرکے مارے ان سے بات نہیں کریں گے تو بات نہیں ہوگی اب یہاں پہ آکے یہ کہنا بھئی آپ نے کوئی منٹس بنائے اچھا میری گزارش تو یہ ہے کہ اگر منٹس نہیں بنایا آپ نے تو آپ منٹس کو میربانی کر کے پرانی منٹس ہی دیکھ لیں جو فائل میں ہیں وہ ہی دیکھ لیں ہم تو میٹنگ کے بعد امیجیٹلی بعد ساری چیزیں ان رائٹنگ ریڈیوز کر دیا کرتے تھے یہ کہنا اس نے یہ کہا میں نے وہ کہا فلانے نے یہ کہا یہ تو کوئی مطلب نہیں رکھتا کہ ہم اب گوڈیاں اڑائیں کیونکہ اس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہاں انہوں نے کہا میں نے ان کے جائز کلار کو کہا کہ اب ہم گوڈیاں اڑائیں تو صرف کہنے سے کیا ان کو کنونس کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب اس طرح کہ ہم پتنگیں اڑائیں ایسے ایسے تو نہیں ہو سکتا مرزا صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ چیز بڑی سیریس ہے اس میں اس میں جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے حریف کو سمجھنا چاہیے اس کے دماغ کو سمجھنا چاہیے اس کی باتوں کو سمجھنا چاہیے اب مشکل تو یہ ہے کہ گراؤن میں ہی کوئی نہ اترا ہو ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی کوئی نہ ہو ان کے دماغ کی کیفیت ہی کسی کو نہ پتا ہو تو کرے گا کیا خاک صحیح مطلب ہے کہ کوئی بات ہے اب ڈاکٹر صاحب کیا دیکھتے کہ پیسے کا لالچ کیا واقعی میں یہ تین ممالک اپنی اجارہ داری بین الاقمامی کرکٹ پر قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پھر ان کی لاتھی اور انہی کی بحیث ہوگی اور وہ کرکٹ کو اسی لاتھی کے ذریعے ہاتھ نہ شروع کر دیں گے میرے سے لکھوا لیجئے کہ یہ پیسے کی کھیل ہی نہیں ہے اور یہ سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتی یہ ایک دو سال چلے گی اس کے بعد پیسوں پر ہمیشہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے دیکھیں آپ ہم کتنے کمزور رہے ہیں جب آئی سی ایل جب انڈیا میں وہ بیس فکسنگ کے بات چلی تو کسی نے کوئی بات نہیں کی سب چپ پیٹھے رہے یہاں پہ کیوں اس کا ایمپیکٹ نہیں تھا انٹرنیشنلی آپ کے پلیئرز پر تو انہوں نے بہت تردید کی آپ کے تین پلیئرز تھے ان کے ساری ٹیمیں انواللڈ تھیں بیچ میں اور آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ گڑ تو انڈیا ہے میکش فکسنگ کا سارے لوگ جو گڑڑ کرتے ہیں وہ تو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو گزارش میری یہ ہے کہ آپ ایک تو دوسروں کے کمزور پوائنٹ نہیں دیکھ سکتے دوسرا اپنا کمزور پوائنٹ کور نہیں کر سکتے اور اس کے لئے آپ کو دماغ بہت استعمال کرنا پڑتا ہے معاف کیجئے گا یہ آپ کتنا بھی بڑا بندہ کیوں نہ لے جائیں کتنا بھی آرٹیکولیٹ کیوں نہ ہو کتنی اچھی انگریجی کیوں نہ بولتا ہو اگر اس کو سبجیٹ میٹر کا نہیں پتا صحیح آپ نے جھک ماری ہے اتنے سال کرکٹ میں بالکل اچھا ڈاکٹ ساب اوبر نائٹ تو نہیں آپ اینکر بن گئے اچھا ڈاکٹ ساب یہ بتائیے کہ اٹھائیس کو اجلاس ختم ہوا اور آٹھ فروری کو انہوں نے دس دن کے گیپ کے بعد اجلاس دوبارہ بلالیا سنگاپور میں بلائیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جور توڑ ہوگا اور بارگیننگ ہوگی لوگوں کو لالج دی جائیں گی تاکہ یہ تین ممالک یہ بک تھری جو ہے اپنی برتری منمانے میں کامیاب ہو سکیں آپ سمجھتے ہیں دس دن میں یہ سب چیزیں ہوں گی یہ لالج بہت دیں گے بے حد لالج دیں گے اور وہ لالج ون ٹائم لالج ہے بات یہ ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا سرکلر ڈیٹ ہے جو کرکٹ بورڈز نے اپنے متحے پر ڈال دی ہے وہ ماتے پر رکھ لی ہے بات یہ ہے کہ سرکلر ڈیٹ آپ کے پلیئرز جو ہیں وہ تو پیسہ ہر صورت مانگتے ہیں اور بہت مانگتے ہیں پیسہ جب آپ اتنا پیسہ ان کو نہیں دے سکتے تو پھر سرکلر ڈیٹ بڑھے گا یہ کس حد تک آئی سی ایل والے اور آسٹریلیا اور انگلینڈ والے پیسے دے سکیں گے بات یہ کہ آپ متدریج آپ اس طرف جاتے رہے ہیں ٹی ٹوینٹی ٹی اور ففٹی آور بیچز کی طرف جہاں پہ انگلینڈ نے پیسہ کمانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار کیا ہے اور کھیل کی طرف توجہ نہیں دی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب لائن پہ رہی گا آپ ہمارے ساتھ رہی گا اس وقت کالر ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم بلکل خیریت سے کون سب کہاں سے کوئٹا سے سنگلاک چٹانوں کی سرزمین بلوچستان کاکر صاحب کیا کہنا چاہیں گے یہ خالی پاکستان کے لیے نقصان ہے یا سارا ملکوں کے لیے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ سب ملکوں کے لیے بھی نقصان ہے ہم لوگ بنگلدیش کے پچھے اتنا بانگ رہے ہیں وہ ہم لوگ کو ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو اس طرح اگر آگوانستان کے ساتھ ہم لوگ اتنا قربانی کر لے گا وہ ساتھ دے دے گا لیکن اگوانستان تو اسوسیئیٹ میمبر ہے نا یہ تو ٹیسٹ پلائنگ جو نیشنز ہے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے دس ممالک ان کے ووٹ کی ویلیو ہے کاکر صاحب وہ تو ٹھیک ہے مگر ہم لوگ بنگلدیش کبھی بھی ہم لوگ خساب نہیں دے رہے تو انڈیش کے ساتھ پتہ نہیں کس لالچ میں پسا ہوا ہے چلے چلے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں بلوچستان سے کال کیا نوراللہ کاکر ڈاکٹ صاحب اب جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ صرف دو ممالک رہ جائیں گے آپ دیکھیں زمبابوے کی فائنانشل پوزیشن زیادہ بہتر نہیں ہے اس کو بھی پیسے کا لالچ دیا جائے گا نیوزیلینڈ پہلے ہی اس کا جھکاؤ آئی سی سی کی طرف ہے کیونکہ ایلن آئیزک جو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے پریزیڈنٹ ہے ان کا تعلق نیوزیلینڈ سے ویسٹ انڈیز بھی اب آئی سی سی کے ان تھری بگ کی حمایت کر رہا ہے بنگلہ دیجھ جا چکے تو آپ سمجھتے نہیں کہ پھر صرف دو ہی ممالک بچیں گے پاکستان اور ساؤت ایفریکہ اس صورت میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ پاکستان اور ساؤت ایفریکہ اکیلے نہیں رہیں گے باقی ایک یا دو سال کے اندر اندر پھر واپس آ جائیں گے آپ کے پاس میرا تو یہ بالکل کال ہے کہ اگر آپ دماغ کے اس کو ہٹا کے پیسوں کی خاطر سب کچھ کریں گے تو یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا آپ سوچئے کہ ہر سوسائیٹی میں پیسہ کس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اور کیا اس کا استعمال ہوتا ہے پیسہ is only a means to an end وہ آخرت کی بات نہیں ہے اس میں اس میں it's a means to an end وہ استعمال کریں استعمال کر کے پھر سے وہ circulation میں آنا چاہیے اگر یہ کرکٹ کو اس طرح سے دھچکا دیں گے after all آپ کو یاد ہوگا کہ جب سری لنکا کو ہم نے چٹھی لکھی اس کو آئی سی سی کی ممبرشپ دے تو انگلینڈ لگا یہ ہمیں ہمارے پیسے نہیں دے سکتے سری لنکا پیسے دیتا رہا سب کچھ دیتا رہا اس وقت یہ ابجیکشن تھی کاردار صاحب نے جب چٹھی لکھی کہ آئی سی سری لنکا کو ممبرشپ ملنی چاہیے یہ گزارش میری یہ ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے جب اسین کانفرنس بنی تو مجھے بھیجا گیا کہ تم نے اسین کانفرنس بنانی ہے اس وقت تو کوئی تھریڈ بھی نہیں تھی انگلینڈ کی طرف سے ڈاکٹر زفر الطاف سے ہماری گفتو کا سلسلہ جاری ہے اور ڈاکٹر زفر الطاف نے اس جانب توجہ دلائی کہ جب عبدالحفیظ کاردار محروم پاکستان کے فارمر کیپٹن اور بی سی سی پی کے سابق چیئرمن جب تھے تو انہوں نے سری لنکا کے حوالے سے بھی بات کی تھی لیکن اس وقت سیونٹی فور میں سٹیٹس نہیں ملا انیس سو بیاسی میں سری لنکا ٹیسٹ میچ کھیلا اب سری لنکا کی مالی حالت بھی اتنی بہتر نہیں ہے بعض لوگ کہہ رہے کہ سری لنکا یقینا پیسے کی طرف دوڑے گا کیا ہوتا ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن اس وقت ہم ایک بریک لے رہے اور بریک کے بعد جلدی دوبارہ ایکسپریس نیوز کے ویورز کو جوائن کریں گے ہم بیک ان سپورٹس آر اور سپورٹس آر میں ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور کرکٹ کے حوالے سے گفتو کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر اسلام آباد سے موجود ہیں پاکستان کرکٹ کا ایک بڑا جانا پہچانا نام بڑے چیئر ایڈمیسٹریٹر ڈاکٹر زفر الطاف فارمر چیئرمن آف پاکستان کرکٹ بورڈ جن سے ہم بریک پر جانے سے قبل بات کر رہے تھے گفتو کے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک جانب پاکستان کرکٹ بورڈ نے جیسا بھی صحیح سٹینڈ تو لیا وہاں جا کر یہ نہیں کہ گھٹنے ٹیک دیئے دوسری جانب آج جو لیٹس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انٹر پروینشل کارڈینیشن منسٹری جس کے انڈر آتے ہیں کھیلوں کی چیزیں تو وہ اس نے اپنا کورٹ سے سپریم کورٹ میں جو اپیل کی تھی وہ کیس واپس لے لیا ہے اور یہ اب اطلاعات آ رہی ہے اس کیس کے واپس لینے کے بعد کہ شاید پیر تک پاکستان کرکٹ بورڈ پر ایڈ ہاک لگا دی جائے کیونکہ جو انتظامی عبوری انتظامی کمیٹی کے ثابت چیرمن نجم سیڈی صاحب وہ بڑے کین ہیں دوبارہ چیرمن بننے کے تو آپ بتائیے ایک طرف ہم آئی سی سی سے لڑے آٹھ فروری کو اجلاس ہو رہا ہے یا ہم آپس کے معاملات عدالتوں میں نمٹاتے رہے ایڈ ہاک لگتی رہے آپ کی کیا اپینین ہے اس حوالے سے میری بات تو بڑی سمپل ہے نہ یہ پولیٹیکل گیم ہے اور نہ یہ دوستی کی گیم ہے اس گیم میں تو شرافت بہت ضروری ہے اور شریف ڈسیجن اگر ہم نہیں لے سکتے ہم دوسروں سے کیسے توقع کریں گے کہ وہ شرافت کیا فیصلہ کریں گے بات بڑی سیدھی ہے کہ اس گیم میں آپ بیربانی کر کے وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کرا لیں وہ الیکشن بھی یہاں پہ ٹھیک نہیں ہو سکتے کیونکہ دلی کی اگر ایک جامپل لیں تو وشن بیدی صاحب الیکشن ہار گئے دلی کا دلی کا الیکشن ہار گئے کی وجہ یہ تھی کہ پولیٹکس اور کوپریٹ سیکٹر اکٹھا مل گیا اور انہیں ایک سو چوبیس پروکسی ووٹ اپنے پاس رکھ لیے اور پروکسی ووٹ یہاں پہ بھی چلیں گے تو کیسے بات تو یہ ہے کہ سرکار کے پاس آگئی بہت زیادہ مشکل کام ہے وہ اپنے کام کریں اس طرف کھیل کو چھوڑ دیں اس طرف لیکن کھیل کے ساتھ سرکار خود کھیلیں ڈاکسی صاحب اگر کھیل کے ساتھ سرکار خود کھلوار شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا کھیل کا یہ پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے آج کل پھر تو آپ ہر جگہ رسوائی ہوں گے اور آپ دیکھ لیجئے گا ہر جگہ آپ کا مزاق اڑ رہا ہے اس وقت ہر جگہ جہاں سے مجھے دوستوں کے ایمیل آ رہے ہیں وہ مزاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بیسٹ انڈیز میں جبائی کا سے بھی ایمیل آیا ہے مجھے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں اور یہ ہمارے جتنے دوست ہیں دیکھیں کاردار صاحب کی ایک بڑی ایڈوانٹیج کیا تھا جب وہ آکسفورٹ میں تھے تو جو ان کے ساتھ دوست تھے وہ کوئی آسٹریلیا میں پرائیم منسٹر تھا کوئی جبائی کا میں تھا کوئی گیانہ میں تھا وہ سب ہی ان کے دوست تھے اور سب کے ساتھ وہ کانٹیکٹ رکھتے تھے صحیح ٹھیک ہے ڈاکسف صاحب سے ہم بات کریں گے ایک کالر ہمارے ساتھ ہے اس وقت ٹیلی فون لائن پر اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں ادنان حسین بات کر رہا ہوں کھراچی سے میرا سوال یہ ہے کہ آج زکاہ اشرف صاحب نے کانفرنس کیا ہے تو اس میں انہوں نے یہ انڈیا دیا ہے کہ انڈیا نے کچھ آفر کی ہیں پاکستان کو تو وہ اور کہا ہے انہوں نے کہ جی کچھ گیرنٹیز چاہیے ہیں اس جو آفرز ہیں ملیسٹر سے میں ملنا چاہتا ہوں اس حوالے سے تو کیا آفرز ہو سکتی ہیں اور وہ گیرنٹیز کون دے گا آیا وہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہوں گی یا آئی سی سی کے لیول پہ ہوں گی آئی سی سی تو ادنان صاحب کیا دے گی آئی سی سی تو خود اپنے تین ممالک نے قبضے کا منصوبہ تیار کیا ہے میں آپ کے سوال کا جواب ڈاکٹر زفر الطاف سے لیتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا ادنان آپ نے کراچی سے کال کر ڈاکٹر صاحب اگر بھارت آج جس طرح چیئرمن نے کہا پی سی بی کے کہ ہمیں گیرنٹی چاہیے اگر بھارت پاکستان کو یہ لولی پاپ دیتا ہے کہ ہم آپ سے بائی لیٹرال سیریز کھیلیں گے پاکستان میں بھی کھیلیں گے اور اپنے ملک میں بھی آپ کو بلائیں گے اور کل قدا کو حکومت چونکہ آپ فیڈل سیکریٹی بھی رہے ہیں کل قدا کو بھارتی حکومت بھارتی کرکٹ بورڈ کو اجازت نہیں دیتی تو پھر کس بات کا موائدہ ہوگا پھر ہم کیا نظر آئیں گے آپ کو دیکھیں مرزا صاحب اس سوال تو بہت مزیدار ہے کیونکہ وہاں پہ سریڈ نواسن صاحب جو ہے وہ تو خود آئی سی ایل میں کرپشن کے چکر میں پھسے ہوئے ہیں آئی پی ایل میں وہ تو خود سپریم کورٹ سے آئی پی ایل میں وہ تو خود لے رہے ہیں سانس لے رہے ہیں سپریم کورٹ کی وجہ سے ان کا تو اپنا اور جو جو جورس پرودنس کا حصول ہے فالس ان لیٹل تنگس فالس ان بگ تنگس جو اپنے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے وہ آپ کو کس طرح پریڈیبل رہے گا آپ کو کس طرح وہ جس طرح مرزی چاہے رفعب کر سکتے ہیں ایک ہائی کورٹ میں جا کے یا سپریم کورٹ میں جا کے درخواست دے دیں کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی یا انڈیا کی ٹیم پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلے گی تو معاملہ التواب میں پڑ جائے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں یہ مطلب ہے کہ آپ کو یہ کھٹ مٹی گولیاں جو دے رہے ہیں کھٹ مٹی گولیاں کی گیم نہیں ہے یہ اس میں تو آپ واضح طور پر اپنے موقع اختیار کریں اور میں آپ کو یہ ایک پکی بات بتا دیتا ہوں کہ آپ کی کرکٹ یہاں پہ بہال ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی اپنی کارکرتگی کو ٹھیک کر لیں مطلب ہے کہ کوئی بات ہے جب ہم 1999 کے ورلڈ کپ کو جا رہے تھے میچ کھیلنے کے لیے تو انہوں نے پانچ منٹ کا رسطہ تھا وہ پندر منٹ کے رسطے سے گئے مجھے سکوٹلینڈ یار والے ایک دن پہلے لے کے گئے مجھے میں نے کہا یہ کیوں لے کے جا رہے ہیں کہتے ہیں کوئی رائٹ ٹرن نہیں ہوگا سب لیفٹ ٹرنز ہوگئے کیونکہ لیفٹ ٹرن پہ میں بات کروں گا ڈاکٹر زفر الطاف آپ تو مینیجر بھی تھے ڈاکٹر صاحب 99 کے ورلڈ کپ میں آخری لمحے پر کوچ چلا گیا میں مینیجر تھا ڈاکٹر زفر الطاف مینیجر بھی تھے اس ٹیم کے لیکن جس طرح ڈاکٹر زفر الطاف کہہ رہے ہیں کہ یہ کھٹی مٹھی گولیاں ہمیں دے رہے ہیں اور پھر اگر کوئی کوٹ میں چلا جائے تو اس وقت ہمارا سا ٹیلی فون لائن پر میجر ریٹائر احمد ندیم سیڈل موجود ہیں جنہوں نے کہ ایک ہائی کوٹ میں اپیل دائر کی اور اس اپیل کی بنیاد پر زکا شرف صاحب کو سسپینڈ کیا گیا اور پھر اس کے بعد معاملات جو تھے وہ تھوڑا سا جسے کہنا چاہیے بلکل ساکت ہو کر رہ گیا پھر نجم سیٹی سے آئے اب اپیل بھی جو پندرہ جنوری کو ان کی اپیل پر فیصلہ ہو گیا انٹرا کوٹ اپیل پر زکا شرف کی کہ وہ بہال ہو گئے ندیم سیڈل صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں ندیم سیڈل صاحب آج انٹر پروینشل کوارڈینیشن منسٹری نے اپنی اپیل واپس لے لی تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس اپیل کے واپس لینے کا یہ مطلب ہوگا کہ اب زکا شرف صاحب جو چار سال کے لیے منتخب ہوئے تھے دو ہزار سترہ تک آٹھ مائی دو ہزار سترہ تک چیئرمن رہیں گے یا یہ پاکستان ہے یا کچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم تھانکیو عقبال بھائی والیکم اسلام علیکم آپ نے مجھے موقع دیا مجھے تو ایسے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ نے اپیل اس وجہ سے واپس لی ہے کہ وہ زکا شرف صاحب کو ماننا چاہتے ہیں کہ وہ چار سال کے لیے ہیں بلکہ جو دسکشن ہوئی ہے کوٹ میں وہ یہ بات ہوئی تھی جو آسمان جانگی صاحبہ نے کہی ہے کہ جی ایگزیکٹیف ڈسین لیتی ہے اور ایگزیکٹیف کسی کو ہٹا بھی سکتی ہے لگا بھی سکتی ہے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے وہ ایگزیکٹیف کسی کو ہٹا سکتی ہے لگا سکتی ہے لیکن جب ایک بندہ الیکشن لڑ کے آجے اس کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے ہمارا ڈائلما تو پھر اگر حکومتی مداخلت ہو گئی تو پہلے ہی ہم کرکٹ میں دوسرے لوگوں سے بہت پیچھے تو اب پھر کیا ہوگا ہمارا اس میں پرابلم تھوڑا سا ہمارا ڈائلما یہ رہا ہے کرکٹ بورڈ میں کہ ہمارے جو پہلے لیگل ایڈوائزر تھے وہ بھی مس گائیڈ کرتے رہے وہ معاملات کو نوری ٹھیک نہیں چلایا ابھی جو آسمان صاحبہ کی جو رول رہا ہے انفورچنیٹلی جب وہ نجم سیٹی صاحب سسپنڈ ہوئے انتیس اکتوبر کو تو وہ انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ نہیں نہیں ان کو سٹیٹس کو ہو گیا اور ان کو چلا ہی ذکا تین مہینے اگر ہم یہ ان چیزوں سے باہر آ جائیں کسی کی ذات سے چاہے کوئی بھی آ جائیں یہ بھی گورنمنٹ کی مرضی ہے یا اگر گورنمنٹ اس منڈیٹ کا اترام کرتی ہے اور ان کو ذکا صاحب کو رہنے دیتی ہے تو آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے لیکن یہاں لیکن لوگ کہتے ہیں ندیم سیٹلز آپ لوگ کہتے ہیں کہ سیٹی صاحب نے ابھی گیو اپ نہیں کیا آپ کیا کہتے ہیں گیو اپ کر دیا میرا نہیں خیال کہ انہوں نے گیو اپ کیا ہے اگر وہ گیو اپ کیا ہوتا تو یہ سپریم کورٹ تک جاتے ہی نہیں آلریڈی گورنمنٹ نے کچھ ایسے نوٹیفکیشن ایسا روز جاری کی ہیں جن کی وجہ سے ان کو بڑی شرمند کی ہوئی ہے پیمرا کا کیس ان کے صاحب نے پی ایم ڈی سی اور بہت سارے کیسز ایسے ہیں یہ ابھی فارمو تفہیم سے جسیس ساکیب نصار نے ریمارکس بھی دیئے تھے کہ بہتر ہے کہ آپ فارمو تفہیم سے اس مسئلے کو حل کر لیں اور گتا صاحب یہ چاہ بھی رہے ہے کہ وہ پرائم نسٹر سے ملیں لیکن میرا نہیں خیال سیڈی صاحب نے گپپ کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ میجر ریٹائر احمد ندیم سیڈل صاحب ڈاکٹر صاحب میں بریک پہ جارہا ہوں ایک جملے میں میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں آپ بتائیے کہ اس سیناریو میں جب ہم آپس میں ہی لڑیں گے کرسی کے لیے رسہ کشی شروع ہو جائے گی تو اس سیناریو میں پھر ہم کس کے سامنے سر اٹھا کر بات کر سکیں گے میرا ساتھ دو باتیں کہوں گا ایک تو یہ کہ نو گورنمنٹ یا انفیٹڈ آتھارٹی یہ ایبسلوٹ آتھارٹی نہیں ہوتی گورنمنٹ کی کہ وہ جو مرضی چاہے جو مرضی کر لے یہ ایگزیکٹیو آتھارٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماسٹر اور سرونٹ ریلیشنشپ ہے اس میں ملکی اور ملکی عزت کی بات بھی آ جاتی ہے بیچ میں یہ بات ہی غلط ہے یہ بات تو آؤٹ جوڈیشن سیکٹر میں یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آسٹریلیل نے ہمارے کرکیٹرز کے اوپر شرط لگائی تھی تو ہم نے ہائی کورٹ میں جا کے یہ کہا تھا کہ یہ تو ایمنٹ نہیں ہے یہ تو پرومنٹ ہیں ایمنٹ لوگ اور ہوتے ہیں آپ ایمنٹ کیوں رہے ہیں کیوں نہیں بلاتے ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں آکے بتائے ایک نیوٹرل بندہ آکے بتائے کہ what is the logic of the system تو گفتو کے سسلے کا دوبارہ آغاز کریں گے ڈاکٹر زفر الطاف کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا بریک کے بعد ایک پرتبہ پھر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس آر اور سپورٹس آر میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے ثابت چیرمن ڈاکٹر زفر الطاف سے جن کی کرکٹ کے حلقوں میں بڑی عزت ہے بڑے قدر کی نگاہ سے کرکٹ کے حلقے انہیں دیکھتے ہیں پاکستان کرکٹ سے کئی حیثیتوں کے ساتھ وہ وابستہ رہے ہیں ڈاکٹر زفر اس آئی سی سی کا جو بگ تھری کا جو ایجنڈا ہے اس کے خلاف جو انٹرنیشنل کرکٹرز ایسسوسییشن ہے فیقہ انہوں نے بھی اعتراض کیا اور آپ دیکھیں کہ میلکم گری جس کا تعلق آسٹیلیا سے آئی سی سی کا ثابت پریزیڈنٹ اس نے بھی اعتراض کیا میلکم سپیڈ نے بھی اعتراض کیا اس کے علاوہ کلائب لائیڈ نے بھی اس کو کریٹسائز کیا ڈاکٹر علی باکر نے بھی اس کو کریٹسائز کیا احسان مانی نے بھی کریٹسائز کیا جو ثابت صدر ہے اس کے باوجود ڈاکٹر سب یہ تینوں ممالک یہ ذہن بنا کر بیٹھے کہ اب ہم نے حکمرانی کرنی ہے آپ سمجھتے ہیں یہ ڈھٹائی نہیں تو اور کیا ہے ڈھٹائی تو ہے لیکن میلکم سپیڈ کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سلسٹر ہے اور آپ نے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا میلکم گری بھی لیگلی اورینٹڈ بندہ ہے بات یہ ہے کہ جب بٹریل ہو رہی ہوتی ہے اس میں ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ بندے ایسے چاہیے جو مین جائنٹ ہوں جو واقعی طاقت والے ہوں جو بیس کر سکے اور بیس کر کے چیز کو آ چکے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں چلتے چلتے جو پہلے کہنی چاہیے تھی مجھے انٹر پروینشل کوارڈنشن کمیٹی کا یہ رولز آب بزنس میں ان کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ کیس چلائیں کیس کریں وہ تو اگر انٹر پروینشل کوئی کانفرکٹ ہو اس کو ریزولف کرنے کے لیے ہوتے تو مینسٹری آف سپورٹس کا کام تھا وہ تو ختم ہو گئی وہ کہاں سے آگئی انٹر پروینشل اٹھارویں ترمیم کے بعد وہ ختم ہو گئی وہ تو ختم ہو جانے چاہیے تھی بات یہ کہ ان کو کام ہی نہیں کرنا چاہیے تھا بات یہ ہے کہ کسی نے دیکھی نہیں ہے نہ کسی نے اٹھارویں ترمیم پڑھا ایک سو دو شک ہیں اٹھارویں ترمیم ہیں اور سب پولیٹیکل ہیں بات یہ ہے کہ پڑھے بغیر کوئی بات کر دے تو اور بات ہے بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سوچ کر چاہیے کہ کرکٹ کے جو اچھا یہ تین چار جو بندے ہیں ان کو اکٹھا کر کے why could you join them together why could you hold a meeting in Islamabad ان کو بلا لیتے but they all would have come all of them would have come and all of them would have put up a united front with Pakistan نہیں کیا اچھا انڈیا سے بشن کو بلا لیتے وہ تو بہت پہلے سے ہی کہہ رہا ہے بل کرکٹ کو کسی طرح بھی نقصان نہ پہنچائے لیکن اس پہ بھی سمجھداری کی بھی ضرورت ہے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی مال مسلم جی اکمال بھے کاشر بات کر رہا ہوں جی کاشر صاحب یہ تو جی بس بکٹری میں ایسا ہے کہ انہوں نے جیسے مولے کی کرکٹم کھیلا کرتے تھے جی میں بیٹ لائے ہوں تو میری دو دفعہ بیٹنگ آئے گی تو اس طرح کو کوئی حساب کتاب انہوں نے بنا لیا ہے تو پاکستان کو کیا موقف اختیار کرنے جائے آپ کی کیا رائے پاکستان کو اس میں تو نہیں جانا چاہیے سو تفسیقہ تو ہے ساتھ میں اور باقی اٹلیس سری لنکا اور اس طرح کے چھوٹے ووٹ لنکا اپنا ویسٹ انڈیز اور وہ تو ساتھ رکھنا چاہیے ویسٹ انڈیز تو ان کے ساتھ چلا گیا ہے کاشر صاحب دیکھیں یہ تو اب دیر ہو گئی نا پھر اس میں تو پہلے اس ٹینس لینا چاہیے تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل پہلے یہ امپیریل کرکٹ کانفرنس تھی پھر اس کے بعد یہ بن گئی امپیریل کرکٹ کانسل پھر اس کے بعد یہ بن گئی انٹرنیشنل کرکٹ کانسل تو ہم واپس امپیریل کرکٹ کانسل کی طرف جا رہے ہیں امپیریل کرکٹ کانفرنس کی طرف جا رہے ہیں ڈاکٹ صاحب یہ یہ بالکل ٹھیک آپ نے پوائنٹ کیا لیکن میں ایک بات بتا دوں ویسٹ انڈیز کے حوالے سے کہ اگر ویسٹ انڈیز کے آپ انڈویجو آئیلنس کو کانٹیک کریں تو انڈویجو آئیلنس can force ویسٹ انڈیز to change their stance جبائی کا ہے جبائی کا ہے انڈیپنڈنٹ بورڈ گائنا ہے انڈیپنڈنٹ بورڈ باربیڈوس انڈیپنڈنٹ بورڈ اور یہ چھ ساتھ جو آئیلنس ہیں ان کے دفرنٹ دفرنٹ بورڈ ہیں اے اے سو تو ویسٹ انڈیز کو آپ collectively بھی handle کر سکتے ہیں انڈویجو لی بھی handle کر سکتے ہیں لیکن آپ کی بات وہ درست ہے کہ یہ تو اب جا رہا ہے دوبارہ regressive they are going backwards not forward انہوں نے کرکٹ کو کس طرح بڑھایا ہے کچھ بڑھایا ہے انہوں نے انہوں نے اپنے لیے سارا کچھ کیا ہے اچھا ڈاکس سب آئی سی سی کا جو پریس لیز آیا انہوں نے کہا کہ آئی سی سی صحیح طریقے سے نہیں چل لی تھی اور بھارت center figure ہوگا تو کیا وہ یہ بھول گئے کہ شرط پوار ان کا تعلق بھی تو بھارت سے تھا وہ آئی سی سی کے پریزیڈنٹ ہے اس وقت آئی سی سی صحیح نہیں چل لی تھی اور پھر بھارت کو دوبارہ بنا رہے ہیں مطلب آپ یہ ایک گھنڈا گردی دی ہوگی ڈاکس سب ایک طرح سے اگر اسے کہا جائے دیکھیں یہ تو ایک گھنڈا گردی یہ دوسری گھنڈا گردی یہ تھی کہ یہ آئی سی سی تھا اس نے ہر سال اپنا گھر گھر بدلنا تھا ہم it has to go by rotation to all the countries یہ بھی ایک نسیشن ہے ہم مشکل تو یہ ہے کہ ہمارے کوئی پڑتا ہی نہیں ہے ان چیزوں کو جب یہ آئی ویٹو توڑا آسٹریلیا کا اور انگلینڈ کا اس کے ساتھ یہ بھی ہوا تھا کہ یہ ایک سال کے لیے ہر ممالک میں جائیں گے صحیح ایک سال سے لے کے دو سال تک اس سے زیادہ نہیں ہوگا یہ جا کے بیٹھ گئے دبائی میں دبائی میں کس کوشی میں بیٹھے بھئی وہ کہتے ہیں وہاں ٹیکس سے بچتے ہیں اس میں بھی کوئی بات نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں ٹیکس کی وہاں پر اتنی زیادہ ٹیکس نہیں دینا پڑھیں گے جتنے انگلینڈ میں دینے پڑھ رہے تھے کاش کاش اس وقت محروم کاردار صاحب ہوتے تو وہ ان کی پتلون اتار کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہمیں سٹرانگ لیڈر کی ضرورت ہے آپ کا کہنے کا مقصد یہ لبے لباب آپ کو سٹرانگ لیڈر مسل والا نہ چاہیے دماغ والا چاہیے دماغ والا ٹیک ہے دیکھیں دماغ لائے گا کام کرے گا ٹیبل میں بیٹھے گا میرا نہیں خیال ان دونوں میں سے کوئی آدمی میں اس کرسی میں بیٹھا ہو بیٹھ کے اس نے سوچا ہو کہ کوئی کانسٹ پیپر ہی بنا لے کوئی کام ہی کر لے تو یہ دو کاردار صاحب ایسا رگڑا دیتے تھے سبا دو بجے سے لے گئے آٹھ بجے شام تک ٹیک ہے ہمارے پاس تو صرف برہوم مصطفیٰ تھا ٹیک ہے ٹیک ہے وہ ڈاکٹر زفر الطاف کہہ رہے ہیں کہ جوش سے نہیں پھوش سے لڑی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ مسل پاور کے بجائے انہیں چاہیے کہ دماغ سے ہم کام لیں اور ان معاملات کو کسی بہتر انداز سے ایک ہتمی نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کریں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام کون سب کہاں سے ایک بار میں جیمسہ باس سے آفتاب بول رہا ہوں جیمسہ باس سے آفتاب کیا کہنا چاہیں گے آفتاب سب سندھ سے بات کر رہا ہوں سر میں مکری کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کو کبھی بھی انڈیا کی بات نہیں ماننی چاہیے ہم اچھا ہلو جی جی اور سر اس کے راوہ آئی پی ایل میں دیکھو نا پاکستان کا ایک بھی کیاڑی اب بھی انہوں نے نہیں لیا ہے ہم یہ کیا دو سریز کے لالچ میں سر بالکل من کی بات نہیں ماننی چاہیے کرکٹ ان لوگوں کے ہاتھ تو بلیک میں لو کر رہ جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آفتاب تینکیو ویری میک انہوں نے ایک اور پوائنٹ کی جانب نشاندہی کرائی آفتاب صاحب نے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے جب پاکستان کو آفر کیا تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہم آپ کے ساتھ بائی لیٹرل سیریز کھیلیں گے بلکہ انڈیا پریمیر لیگ جسے کہتے ہیں کہ جوے کا گڑھ ہے آئی پی ایل وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر پاکستانی کرکٹس کو بھی ہم لیں گے لیکن اب دو سو تیتیس کرکٹس کے نام سامنے آئے ہیں اس کی نلامی کے لیے ان میں کوئی بھی پاکستانی شامل نہیں ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ کہ انڈیا میں جا کے آپ اپنا کلچر جو دھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ بھی خراب کر کے آ جائے نہیں بات یہ کہ وہ ایک چھوٹی سی بات اٹھا کے اس کو سکینڈلیس بنا کے آپ کو ان کے انکل بندے آپ کو ضلیل کرتے رہیں گے یہ بھی ایک اس میں مر رہا آئے گا یہ بھی دیکھ لیجئے گا بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی کہ یہ بلیک میل اسی بگ تری کا نہیں ہوگا یہ بات بلکل چلتی رہ گی آگے ہر چھوٹی بات پہ آپ کو بلیک میل کرنے کی فکر کریں گے اور اگر آپ برائیوری کی بات کرتے ہیں اور اگر آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں تو یہ کرپشن نہیں ہے یہ انسٹیوشنل کرپشن نہیں ہے اس میں پیسے دے کے آپ کوئی کام فیصلہ لینا چاہتے ہیں ہمیشہ جب فیصلہ لیتے ہیں آپ اپنے بس کرتا ہے اور پیسے اس میں استعمال ہوتے ہیں وہ تو کرپٹ پریکٹسز ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنی رات گئے جوائن کیا ہے اسلام آباد سے ڈاکٹر زفر الطاف فارمل شیئرمن پاکستان کرکٹ بور اپنی بات کر رہے تھے اور آخری جو انہوں نے جملہ کہا انہوں نے کہا کہ اگر آپ پیسے کا استعمال کریں گے شاید یہی بجائے کہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے بھی ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کرکٹ میں لیکن کسی کے کان پر جو نہیں رہنگ رہی آٹھ فروری کو اجلاس ہے سنگاپور میں اور لگتا یہی ہے کہ چیزیں مان لی جائیں گی اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کہاں تک مضاہمت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی پرگرام سپورس آر کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کی پوری پروٹیکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجاز چاہتا ہے انشاءاللہ اقبار کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ